اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو آج کی ویڈیو پھر سے ہونے لگی ہے فور سیون سکس کے اوپر ویڈیو ہر جگہ اسی ویزے کی بات چل رہی ہے کیونکہ یہ ویزا کیپ ہو چکے اب کیپ کا کیا مطلب ہے پھر کیپ دو طرح کی ہوتی ہے ایک سمپل کیپ ہوتا ہے اور ایک کیپ اند سیزڈ ہوتا ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ابھی جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کیپ کی اس کا کیا فرق پڑھنے والا ہے جو لوگوں نے ویزا لوجھ کی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جو نئے اپلیکنٹ ہے جنہوں نے ویزا لوجھ کیا اور وہ میڈیکل کا ویٹ کر رہے تھے ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ سارے لوگ جو ابھی اپلائے کر لگے تھے ان کو کیا کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں انھی تین چیزوں کے بارے میں بات کرنے لگوں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیپ کا کیا مطلب ہے کیپ کا مطلب اس کے لیے یہ کہ آسٹریلیا ہر سال اپنی میگریشن پولیسی ڈیفائن کرتا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس پیسیفک ٹائپ آف ویزا کو ہم نے اتنی الوکیشن دینی ہے یا اتنے گرانٹس دینی ہے اب نمبر آف اپلیکنٹس ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے ڈیڈھ لاکھ کو انوائٹ بھیجنا ہے اور آپ کو ڈیڈھ لاکھ بندہ چاہیے تو وہ سیڈھ لاکھ کو انوائٹ بھیجیں گے ڈیڈھ لاکھ ویزا لوج کرے گا اور اس ڈیڈھ لاکھ کو ہی گرانٹ آئے گا جو ایکسٹر ایک لاکھ ایویز ہوتی ہے نا وہ ان کے پول میں رہتی ہیں سیم گوز فور ایوری ویزا اب پی آر میں ہوتا ہے کہ ایک پول ہوتا ہے اس پول میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں ڈیڈھ لاکھ ویزا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اس کے ڈیسیزن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر چیز جنویل لگ رہی ہے تو وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دے گا اگر آپ کی ایلیجیبیٹی ریکارمنٹ میٹ ہو رہی ہیں آپ نے ویزا اپلائے کر دینا ہے اور آپ کو گرانٹ آ جائے گا لیکن اب 22 ڈیسیمبر کو جو اپ ڈیٹ آئی 22 ڈیسیمبر کو انہوں نے کہا کہ جو 476 ویزا وہ کیپڈ ہو گیا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے پرکشن سبیٹ نہیں کرا سکتے سٹل لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس پریزنٹ ہیں یا میرے پاس سارے ڈاکومنٹس اکھٹے ہو گئے ہیں کیا میں ویزا اپلائے کر دوں نہیں آپ ویزا اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ اپلائے کریں گے بھی اور فیز پی بھی کریں گے تو وہ انویلڈ ہو جائے گی تو وہ سارے لوگ جو بھی تک ویزا اپلائے جنہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ لوگ تو ویزا فیلال اپلائے نہیں کر سکتے اب آپ کو اگلے سال 1 جولائے تک ویٹ کرنا ہے تب تک وہ بتائیں گے کہ ہم اس ویزے کا کیا کر رہے ہیں اگر تو 476 ویزا ختم نہیں ہوا تو اس کا نیا کوٹہ جب وہ ریلیز ہو جائے گا اور اس کے دوبارہ سے گرانٹس آنا شروع ہو جائیں گے اگر انہوں نے اس ویزے کو ختم کر دیا یا پھر اس کی ایلیجیبیلیٹی کریگر میں کچھ چینجز کی یا اس کا نام چینج کر دیا تو وہ جائے جسے اپ ڈیٹ سائیں گے دیفنیٹلی ام گوئنگ تو شیئر دیو گائیز دوسری چیز آتی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیپڈ ہو گیا اور لکھا آ رہا ہے میکریشن کی ویب سیٹ پر ہے کہ آپ کو اپلائے ڈیٹ پروسیجور پر آرگے کے چیز پر آریق ہوں اور لازم کریں ان کے آپ کو اپنی مکل مکل ty اپپلائے لیکن تو ہمیں کیں رہے ہیں اپلائے کرنا چاہیے میری آپ سب سے یہی رویسٹ ہے کہ کہ اگر آپ لوگ اپنی معافی ہے انہوں نے اپنی مشکل رہا ہے انہوں نے کمی مکل ہیں انہوں نے جو میں مکلوں نے زیادہ دھی اور آپ کو咽د پر دیار کریں مجھتے ہیں آپ کچھ یہ کوئیٹ پانی کیوں پر آرگے ہیں کیا یہ ختم کرنے لگی ہیں کیا یہ کوٹے کو ریفرش کریں گے اگر تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوتے ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے کوٹہ ریفرش نہیں کرنا اور جن لوگ کو ویزا گرانڈ ہو چکا ہے تو تب آپ اس کیس میں جو ہے وہ ریفنڈ اپلائی کریں لیکن اس سے پہلی ریفنڈ اپلائی مت کریں کیونکہ اس سال کا جو کوٹہ ہے وہ اگزاوسٹ ہو چکا ہے جو کوٹہ ہوتا ہے نا وہ فرم فرس جولی آف کرنٹی ہے تل تھرٹیت آف جون نکسے تک ہوتا ہے تو ابھی جو کوٹہ ہوتا ہے وہ اگزاوسٹ ہو چکا ہے تل تھرٹیت آف جون نکسے تک ہوتا ہے جو مینسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا وہ بھی لکھا ہے کہ ابھی ان لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ جو میرے سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب لاس ویڈیو بنے جو کہ میں نے آفتہ پہلے اپلوڈ کی تھی جب یہ خبر آئی تھی کہ ویزا جو وہ کیاپ ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ اور گرانٹس نہیں آئیں گے تو لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو اس ٹائم ایک نا فریڈوم آف انفرمیشن ہوتا ہے جو ہوم افیر ریلیس کرتا ہے آپ جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہوم افیر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پرٹیکلر ویزا ٹائک کے بارے میں تھوڑیس انفرمیشن چاہیے لائک کتنے آپ نے گرانٹس کی ہیں کتنی اپلیکنٹس کی ہیں کتنی اپلیکنٹس ہیں کتنی ریفیز ہویاں تو ہوم افیر سے کرتا ہے ہوم افیر ایک سمری بناتا ہے اور اس کے اگیسٹ وہ ڈیٹا ریلیس کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپون دا ریکویسٹ اف اپلیکنٹ ریلیس کی ہے اب میرے پاس بھی جو فیڈیو میں اپلیکنٹس ہے وہ دسمبر میں بھی ہے تو اگر تین ہزار کے اوپر میں ایڈیشنل ساڑھے سات سو ڈالوں تو میرا کوٹ ایگزاست ہوتا ہے تو تب ہی مجھے ایڈیا ہو گیا کہ اگر تو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ ایٹ وی امپلیمنٹی یا کمنٹ سٹریڈ اویس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو انفرمیشن گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا جو کوٹ ایگزاست ہو چکا ہے تو یہ دو تین چیز ہوتی ہے یہ جنریک انفرمیشن ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ر انفرمیشن لے لیں آپ انفرمیشن پڑھیں آپ کو اور چیز جو ہے وہ خود کرسٹل کلیر ہو جائے گی میں بھی گیا میں نے فیڈم آف انفرمیشن پڑھا میں نے منسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھی اس کا ایٹ وی نوٹ پڑھا وہاں جا کے مجھے ایڈیا ہو گئے کہ جو کوٹ ایگزاست ہو چکا ہے اور میں نے آپ نے سب انفرمیشن شیئر کی اس کے تین دن بعد ہوم آفے کی سٹیٹمنٹ آگی کہ ویزا ہیز بین کیا مطلب اس کی کوٹ ایگزاست ہو چکا ہے اب میرا مشورہ ی بھی کہ وہ سارے لوگ جو انتظار کر رہے تھے ابھی آپ سٹل کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے نہ ہوں تو تین مینے ویٹ کر لیں آپ فیبرری لیٹ اربی مارچ تک کا ویٹ کریں کیونکہ اس ٹائم تک ان کو جو اینا چیزیں کلیر ہو جائیں گی لائک انٹرمز آف اکومیڈیشن، انٹرمز آف جوب، انٹرمز آف انڈسٹری کیونکہ ایک اور باب زیادہ چلوں کہ جو انجینئر آسٹریلیا اور اس کے علاوہ جو یہاں کی ان کی سیول کی انڈسٹری ہے سپیسیفیکلی جو انڈسٹر کو سٹی پیلک کیاناتا ہے کہ وہ اسے اللہ ہی ہیں باتیں سٹیزل کر رہے ہیں جو پلان آپ نے آٹھ لاکھ گھنوں کا دس سال کا دیا تھا اس کے دنگوں پاس حقا Việt ہے باتیں اپنی چیزیں فرمکانی عملے داری ہیں وہ آئی سٹی پرنٹ کے آئی سہیں ہیں یہ چیزیں ہیں سر کے در ملتے ہیں کہ انڈسٹری کو اوارسیز شروع کر رہی ہیں اور انہوں نے ساری پلاننگ لیول اس حساب سے کی کہ جو پریشر انکاوکومنڈیشن کے اوپر جوبز کے اوپر یا انفلیشن پر جو چیزیں افیکٹ ہونے ہیں اس کو منیمائز کیا جائے لیکن ان پیرلل جو ڈیفرن انڈسٹریز تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے کنسڈر نہیں کیا ہمیں انہوں نے نکلیٹ کیا تو اب وہ انٹرنلی پریشر ڈال رہی ہے اس لیے میرا مشورہ ہے ان سب لوگوں کو جو ویزا لانچ کر رہے ہیں یا جو ریفنڈ کی پلاننگ کر رہے ہیں اگر تو آپ لوگوں کو کوئی فیننشل کنسٹریٹ نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فیلال جو اپنا ریفنڈ وہ ہولڈ کر لیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ فیبری مارچ میں آپ کو دوبارہ چی خبر ملے کہ ہم نے جو کوٹہ ریفرش کر دی اور فرسٹ آف جولی سے دوبارہ گرانٹ شروع ہو جائیں گے تو میرا مشورہ صاحب لوگوں کو یہ ہے کہ ابھی ہی ریفنڈ اپلائے نہ کریں ویٹ کریں دعا کریں انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا آخری واقعہ سے جلتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ فرکزمپل میں نے ویزا بھی لانچ کیا ہے اور ابھی انہوں نے کہا کہ کیپڈ ہو چکا ہے اور ہم مزید اپلکیشن ہے وہ پروسس نہیں کریں گے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی سیکنڈ آف دیسیمبر سے لے کے ٹل تھرٹی آف جون ٹونٹی فور تک آپ لوگوں کوئی بھی ویزا گرانٹ دیکھنے میں نہیں ملے گا لیکن اگر تو ویزا ریزیوم ہوتا ہے اور یہ کوٹہ ریفرش کرتے ہیں یا کوٹہ بڑھاتے ہیں کوٹہ بڑھ بھی سکتا ہے یہ میں بات اسی لئے کہا رہا ہوں اگر آپ ٹونٹی ون کی جا کے ان کی میگریشن پالیچی دیکھیں جو ان کی پی آر کی تھی انہوں نے اس کو دو دفعہ ریوائز کیا تھا اور کوٹہ کو بڑھایا تھا تو لائکلی چانس ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ کوٹہ کو بڑھائیں بات یہ سبجیکس تو دیر میگریشن سٹیٹیجی یا میگریشن پالیچی اور دیپنڈز اگر میگریشن مینیسٹر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو گئی ہوگا بات یہ سکتا ہے کیونکہ جو ڈیفرنٹ اسٹوٹس ہیں یا ڈیفرنٹ آرگیزن ہیں انہوں نے پریشن ڈالنا شروع کر دی ہے میرا مشہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو لائکلی کرے ہیں وہی کو ڈیفرنس کو ملے گی جب ایک دفعہ یہ سسٹم ہوں یا جب یہ خوٹہ ریفرش ہوگا اگلی ویڈیو میں یہ سکتا ہے ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ